دنیا بڑھ میں جو ٹیروریسٹ کر رہے ہیں کام وہ جو ہیں وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں مسلمان ہیں جی تو وہ جو ہیں میرے یونیورسٹی میں بھی لوگ میری یونیورسٹی میں بھی بچیاں پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ بھی یہی کرتے ہو کہ آپ لوگ اس سے فرقو تو ہمیں کس طرح انہیں بتانا چاہیے کہ ہم لوگ بتانا چاہیے ہم نے کہا کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب چوتن سو سال گزر جائیں گے نا اس وقت تک اسلام میں جو مسلمان کے لانے والے ہیں وہ بگڑ چکے ہوں گے بہت زیادہ سوائے کچھ پہلا زمانہ جاتا خلفاء کا وہ خلفاء ہوں گے پھر بہشات ہوگی پھر اندھیرہ زمانہ آئے گا ملوکیت ہوگی ایک لمبی حدیث ہے آن سلم کی اور آن سلم نے فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ مسلمان بگڑ جائیں گے اسلام کو تعلیم کو خراب کر دیں گے اس وقت مسیح مہود اور مہدی مہود آئیں گے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ آگئے اور انہوں نے اس بگڑی تعلیم کو ٹھیک کیا ہم تمہارے جو دوسرے مسلمان تم دیکھتی ہو نا اس طرح کے نہیں ہیں ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مسیح مہود کو مانا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ صحیح اسلام کی تعلیم کیا ہے یہ جہاد جہاد جو کرتے پھرتے ہیں نا یہ جہاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جواب دینے کا حکم دی ہے جس طرح اگل تمہارے پہ تمہارے سے کچھ جھنگ نہیں لڑ رہا اسلام کو ختم کرنی کوشش نہیں کر رہا تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں تلوار اٹھانے کی آج کل اسلام کے خلاف لٹریچر سے میڈیا سے حملہ ہوتے ہیں تو ہم نے بھی لٹریچر شائع کر کے اور اسلام کی خصورت تعلیم بتا کے ان کے جواب دینے ہیں اس لئے ہم وہ مسلمان ہیں جو مسیح مہود کو ماننے والے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بتا دیا تھا کہ مسلمان بگڑ جائیں گے ایسی حرکتیں کریں گے اس لئے ہم میں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کیونکہ ہم ان مسلمانوں میں سے نہیں بلکہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے ٹھیک ہے تمہیں چھوٹے چھوٹے پروشر رکھا کر رہے ہیں جوپانی میں اگر تم لوگ مختلف میں نے جو مختلف پیس کانفرنسز میں کہا ہوا ہے یا مختلف وقتوں میں کہتا رہے ہیں تم ٹھوٹے چھوٹے نکال کے جوپانی لٹریچر بنالو وہ آگے ان کو دے دیا کرو پڑھو کہ ہم تو یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا تمہیں اردو بھی آتی ہے تمہیں جوپانی بھی آتی ہے تو کیوں نہیں لٹریچر ترجمہ کرتی ٹرانسلیٹ کیا کرو یونیورسٹری میں پڑھتے ہو ٹرانسلیٹ کیا کرتے ہیں